وہ بھی کیا آپ کے کباس اس مقام کو حاصل کر چکا تھا یا نہیں وہ نے کہا نہیں وہ بھی نمجھے نبی نہیں جناز عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ عزیز جن کے بارے میں حرور نے فرمایا لکان عبادی نبی لکان عمر محطا کیا وہ بھی امتی نبی تھے کان نہیں حضرت عثمان غنی صدی اللہ تعالیٰ نہیں حضرت عزیز رب اللہ وجہ کان نہیں اب جو سنی منبر تھے وہ تو اس سے متاثر ہو کہ اچھا یعنی یہ مرزا کو یہ حضرات سیخین یا خلصہ ہے اربعہ سے افضل سبجتا ہے یہ انگا فیدہ و تو اسا منحریف ہوگئے پھر نے بوچا کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امتی نبی تھے کان نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان نہیں شیعہ اس سے متاثر ہوگئے اچھا امامین امامین سے بھی افضل پھجیا ذہن کو دھکا لگتا گیا پھر اس سے بوچا ہم نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے تو کوئی نہیں آیا تو مرزا صاحب کے بعد قیامت تک کوئی امتی نبی آئے گا بعد تو سکھا نہیں نہیں پھر پوچھا اس سے کہ اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ مرزا صاحب آپ کے افیدے کے مطابق خاتم النبیین ہیں یہ اور قرآن تو کہتا ہے وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيینِ حضور کا لقب ہے خاتم النبیین تو آپ تو ان کو سمجھتے ہیں خاتم النبیین انہیں کہا بلکو نہیں بلکو نہیں کیسے نہیں یہ حضور علیہ السلام کے بعد تو مرزا آئے اور مرزا کے بعد قیامت کوئی نہ آئے تو خانم نبیین تو مرزا ہوئے ٹھیک ہے نہیں ان کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام کے بعد تو ان کے عقیدے کے مطابق مرزا نبی آئے اور مرزا کے بعد قیامت کوئی نبی نہ آئے نہ امتی نبی نہ تشریعی نبی نہ غیر تشریعی نہ ذلی نہ بروز کوئی نبی نہ آئے تو پر خانم نبیین کوئی نہ ہوا بتاؤ تو انہیں کہا نہیں 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 کیسے نہیں ہوں اس نے کہا کہ مرزا صاحب کو کچھ بھی نہیں تھے اور ہمیں تھوڑی سے خوشی بھی ہوئی تھی جو خود کرتا کچھ بھی نہیں تھے اس نے کہا کہ وہ تو ہم نے کہا کچھ تو تھے تمہارے دادا تھے کیسے کہتے ہو کچھ نہیں تھے تم کہاں سے آئے بتاؤ تمہارے دادا تھے کچھ تو تھے وہ نے کہا نہیں وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایسے فنا ہو گئے تھے کہ وہ بلکل ایک ہو گئے ان کی خط نبوت ان کی اور ان کی ان کی رکاض موجود رکاض نہیں اچھا تم یہ بتاؤ کہ مرزا پر وحی آتی تھی انہیں کہا آتی تھی ان کی وحیبی قرآن کی طرح یقینی تھی اس میں غلطی کا احتمال تھا یہ ان کی کتابوں سے حوالے ہم نے کہتے کی اسے ساری کتابیں کہتے ہیں مارے پر موجود ہوتی سمجھیں اسے لکھا ہے کہ میری وحیبی قرآن کی طرح یقینی ہے اس میں خطا کا کوئی احتوال دی اگر وہ ان کا کتاب دکھاتے ہو وہ جانتا تھا ان کے پر حوالہ ہے اسے کہا ہاں قرآن کی طرح یقینی ہے جوٹ کا کوئی احتمال نہیں غلطی اور خطا کا کوئی احتمال نہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے ایک کتاب اس کا ہم نے حوالہ دیا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا خاصے میرا نام تک نہ سنا ہو تو اس کے دور بھی وہ مشرق ہے وہ کافر ہے پکا کافر ہے دائر اسلام سے خارج ہے جہنمی یہ جارہ الفاظ کافر پکا کافر دائر اسلام سے خارج جہنمی چار لفظ دیر اچھا وہ تو لیکار بیکار میں ہیں ہم نے کہا یہ جرش کی عبارت ہے یہ بھی وہی ہے بلکل درست اس نے کہا بلکل درست ہمارے جو ممبر تھے وہ اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے تھے لیکن اس پہ ایمان تو مردہ پر نہیں لائے تھے ایمان تو لائے نہیں تھے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم یہ تو انہیں کافر کہتا ہے پکا کافر کہتا ہے جہنمی کہتا ہے یہ بات تو اندر بھی آئی اب بزراء وہ اور متنفق ہوئے اس نے کہا کہا یہ باتی تھی اب نے کہا پھر ٹھیک ہے جو لوگ جنہوں نے مردہ کو تسلیم نہیں کیا وہ سب کافر رہتے ہیں خیال اب وہ سمجھ گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ میں نے کیا بات کہی اس سے تو یہ سارے ممبر ہمارے خواہ ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی ایک اسطلاح بات باندھا ہے کفرن دون کفرن کفر چھوڑے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بڑا کفر اور چھوٹا کفر تو انہیں کہا کہ وہ چھوٹے کافر ہر بناء کا مرتقب ہر بناء کا مرتقب وہ کفر کرتا ہے لیکن وہ کفر چھوٹا کفر ہے یعنی دار اسلام سے خارج نہیں کراتا پھر میں مسلمان رہتا ہے اب نے کہا کہ وہ کافر نہیں چھوٹا کفر کرتے ہیں اب نے کہا وہ تو ہے ایسا ہے کہ پکے کافر ہیں یہ پکا کافر کیسا ہوا اس نے کہا کہ چھوٹے کفر میں پکے تھے چھوٹے کفر میں پکے تھے اچھا یہ جو کہتا ہے کہ دائر اسلام سے خارج یہ دائرے سے جب بہر نکل گیا اخری اسلام سے کہا تعلق رہا ہستا اس نے کہا کہ اسلام کی کئی دائرے ایک دائرے سے نکل گیا دوسرے نہیں اب نے کہا کہ جہنمی ہے وہ تو جہنمی کہتا ہے مسلمان تو جہنمی نہیں ہوتا انہوں نے کہا تھوڑی بھی ایک جہنمی میں دھیج دیں گے اس کے بعد پھر جہنمی لکھیں جہاں تعویلوں کو دل کھوڑا موسیقی